مارش خیبر پختونخواہ کے جہر بنو میں دوسرے روز بھی مقامی افراد کا احتجاج جاری ہے اس مارش کے شرکہ بنو میں امن کی بہالی کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کے مطالبات کر رہے ہیں گزشتہ روز بنو کے تاجر برادری کی دفعات پر امن مارش کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی جمعہ کی دوپیر احتجاجی مارش پر فائرگو اور بگدر مجنے سے کئی افراد کی علاقت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہے آج ہفتے کے روز مقامی افراد نے امن مارش کو دھرنے میں تبدیل کر دیا ہے یہ مقامی افراد بنو کی ایک مرکزی چوک میں دھرنا دیئے بیٹھے ہیں جو صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور آخری اطلاعات تک جاری ہے دھرنے کی جگہ پولیس لائن اور چھونیوں کے قریب ہے جہاں چند روز قبل ایک خودکش نماغے میں فوج کے آٹھ اہلکار اور دست حملہ ور علاق ہوئے تھے گزشتہ روز مولانا عبدالغفار نے تمام قائدین کے ساتھ مذاکرات کے بعد دھرنے کا اعلان کیا تھا آج دھرنے میں شریک افراد گزشتہ روز پائرن کے ذمہ داروں کو کٹیرے میں لانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں خیبر پختونخہ حکومت کے ترجمان بیریسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیرالہ آمین سنڈاپور نے گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کی شفاف تحقیقات کی نیک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے بیریسٹر سیف کے مطابق کمیشن شفاف اور غیر جاندداران تحقیقات کے ریپورٹ پیش کرے گا ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داران کی کردار پر تائیم ترکے کانوی کروائی کی جائے گا